ملک میں افراد تفریح پھیلانے کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا انتشار پھیلانے کا مقصد یہ ہے آپ کی سیاست دفن ہو رہی ہے اسلام آباد میں کیپی سے پولیس اہلکاروں کو لاکر احتجاج کیا گیا انتشار پھیلانے والوں کو ملکی ترقی پسند نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیڈرشپ انٹرنشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کہا ایک عرب درخت لگانے کے دعوے کرنے والوں نے کرپشن کے سوا کچھ نہیں کیا بھارت کے ساتھ کلائیمیٹ ڈپلومیسی شروع کریں گے نواز شریف کی بیٹی ہوں عوام سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کروں گی انٹرنشپ کے تحت وظیفہ پچیس ہزار سے بڑھا کر ساٹھ ہزار روپے کرنے کا اعلان آئیم ایف کے بعد ایشیای ترقیاتی بنک کا بھی تین برسوں کے لیے چھے عرب ڈالر فائننسنگ کا اعلان سلیم آنوی والا کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں کنٹری ڈائریکٹر اے ڈی بی کی بریفنگ کہا تین برسوں کے دوران دو آشاریہ آش ارب ڈالر کی ریائیتی فائننسنگ فراہم کی جائے گی دو ہزار پچیس کے دوران ایک ارب پچاسی کروڑ ڈالر سے زائد فائننسنگ ہوگی سال دو ہزار چھپیس کے دوران دو ارب تیس کروڑ ڈالر فائننسنگ کا تخمینہ ہے سال دو ہزار ستائیس کے دوران دو ارب پچیس کروڑ ڈالر کی فائننسنگ کی جائے گی رقم صحت تعلیم کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر کے منصوبوں پر خرچ ہوگی پاک سعودی تجارتی تعلقات میں وسط سعودی وزیر سرمایہ کاری آج اسلام آباد پہنچیں گے چالیس کمپنیز کا وفت بھی ہمراہ ہوگا سعودی وفت فنڈ فار ڈیویلپمنٹ کے تحت منصوبوں پر بات چیت کرے گا سعودی عرب کے ساتھ تیس معاہدے تحت جلد دستخط کیے جائیں گے زرات، آئی ٹی، انفرسٹرکچر، توانائی اور پیٹرولیوم سمیت دیگر شعبے مستفید ہوں گے وزیر اعظم کل سعودی وفت کی اعزاز میں اشاہیہ دیں گے گیارہ اکتوبر کو نیشنل ایرو سپیس ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کرایا جائے گا کل پلینری اور بزنس ٹو بزنس سیشن ہوگا دو ہزار ستائیس تک پانچ عرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوگی ابتدائی طور پر دو عرب ڈالر کے معاہدے متوقع ہیں پہلے مرحلے میں نیجی شعبہ ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا ذرائع بزارت تجارت کے مطابق زیادہ تر سرمایہ کاری نیجی شعبے کی جانب سے ہوگی بزنس کی پیدوان اور خریداری بڑھانے کے لیے حکومت کا اہم اقدام ازادانہ ملٹی پیئر مارکٹ بنانے کی منظوری وزیراعظم کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں متفق کا فیصلہ کر لیا گیا کابینہ ازادانہ سسٹم اور مارکٹ آپریٹرز کی تشکیل کے منظوری کی توفیق کرے گی کمپنیز ایک دو ہزار سترہ کے تحت ایسی سی پی سے ریجسٹر کیا جائے گا مورڈ میں بجلی کے شعبے میں ماہرین کی شمولیت یقینی بنائی جائے گی بجلی کے واحد خریدار کے حکومت کردار کو بتدریج ختم کیا جائے گا سارفین کو تقسیمتار کمپنیز اور سپلائر سے بجلی خریدنے کی سہولت ملے گی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بجلی شعبے کی اصلاحات کے لیے ترجیحی بریادوں پر اقدامات کر رہے ہیں بجلی چوری اور نقصانات کم کرنے کے لیے اقدامات محصر بنانے کے ہیدار صوبوں کے ساتھ نیشنل فائنانس پیکٹ پر پیشرفت ہو رہی ہے ذرعی شعبے پر ٹیکس سے متعلق قانون سازی جنوری میں کی جائے گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی گفتگو کہا ذرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاع قائدہ سال یکم جلائی سے ہوگا چین کے ساتھ بجلی منصوبوں کی کرزوں کی ریپل فائرنگ پر مصبت بات چیت جاری ہے کوشش ہے معاہدے ہو جائیں سٹاک مارکٹ میں تاریخ سات اضافہ مارکٹ نے چیاسی ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر لی ساڑھے سات سو سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ہنڈرڈ انڈیکس چیاسی ہزار چار سو اکی آون پر پہنچا کاروباری ہفتے کے مسلسل تین روز سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان آیا چھے روز کے دوران انڈیکس میں پانچ ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ترسلات زر میں اضافہ میں نے حلف آئین کی بالا دستی اور عمل درامت کا اٹھایا تھا عدالتی فیصلوں کا نہیں پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین اور قانون کے ہی ہو جاتے ہیں جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا چیف جسٹس کے دیامر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ کیس میں ریمارکس استفسار کیا کیا ڈیمز فنڈز پرائیویٹ بینکس میں مارک اپ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں ایڈیشنل آٹو آڈیٹر جنرل نے عدالت کو بتایا سپریم کورٹ ڈیم فنڈز کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی فنڈز اور مارک اپ میں بے قائدگی نہیں ہوئی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے حکومت پر مارک اپ پا بوجھ ڈال کر خوش ہو رہے ہیں کہ گیارہ عرب روپے بڑھ کر تئیس عرب روپے ہو گئے یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے ڈیمز بنانے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم نامے کی طرف نہیں جائیں گے ہم نظر سانی نہیں سن رہے صرف یہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ فنڈز رکھ سکتی ہے یا نہیں سماعت جمعہ تک ملتک اسلام آباد ہائی کورٹ نے منال ریسٹرنٹ کے معاملے میں سیول جج انام اللہ کو معتل کر دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے جج انام اللہ کی معتلی کے احکامات چاری کیے سینئر سیول جج کو او ایس ٹی بنا دیا گیا فوری ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم انکوائری بھی کی جائے گی بلوچستان بار کانسل کا مجووزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع درخواست میں موقف اختیار کیا کہ بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی آئین کے بنیادی خدوخال ہیں بنیادی خدوخال کے خراف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی عدالت قرار دے کہ مجووزہ ترمیم آئین توڑنے کے مترادف ہے بل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے وفاقی حکومت اور ارکان پارلیمان کو بل پیش کرنے سے روکنے کا حکم دینے کی استعداد بانی پیچھے آئے کے وکیل انتظار پنجوتھا لاپتہ بازیابی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست آئے موقف اختیار کیا گیا کہ گزشتہ روز چار وجہ سے انتظار پنجوتھا سے رابطہ نہیں ہو رہا دھونڈنے کی کوشش کی مگر نہیں ملے پھلے سمیت دیگر اداروں سے بھی کچھ فتح نہیں چل رہا درخواست میں سیکرٹری داخلہ دفاع اور چیف کمیسٹر اسلامباد کو فرق بنایا گیا ادھربانی پی ٹی آئے سے ملقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور سپریٹنڈڈ اڈیالا جیل کو نوٹس چاری کر دی آئینی عدالت بننے کے بعد دو چیف جسٹس ہو جائیں گے ایک چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت اور دوسرے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہوں گے پاکستان بار کاؤنسل کے چیرمن فاروق اچنائک نے آئینی ترامیم کے خدخال بتا دیئے کہا آئینی عدالت سب سے بڑا ادارہ ہوگا چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا نام ایک کمیٹی تجویز کرے گی چیف جسٹس تین سال سے زیادہ نہیں رہیں گے ریٹائرمنٹ کی عمر اٹھ سٹ سال ہوگی جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس کی کارکردگی کا تائین کرے گا اگر کارکردگی ٹھیک نہ ہوئی تو جوڈیشل کمیشن ہٹانے کی سفارش بھی کر سکے گا ادار پیپلز پارٹی وفد کی ایس ڈی پی آئی کے سربراہ سے ملاقات آئینی عدالت پر اعتماد میں لیا پاکستان کا عدالتی نظام ڈلیور نہیں کر رہا عوام پچیس سالوں سے عدالتوں میں خوار ہو رہے ہیں بلاول بھٹو نیک نیتی سے انصاف کا نظام بہتر کرنے کے لیے سب کے پاس جا رہے ہیں راجہ پر ویزر شرفتہ کہنا ہے کہ سپرین کورٹ کے ججز کی محدود تعداد ہے ترمیم میں جج کی تائیناتی کا طریقہ کار تیہ ہوگا موجودہ طریقہ کار پر بہت سوالیاں نشان ہیں میسا کے جمہوریت پر تمام جماعتوں کے دستخط ہیں اس پر عمل درامت ہونا چاہیے آئینی ترمیم سے پہلے ڈرافٹ پبلک کرنے اور عوامی رائے لینے کی استدہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لائر کر دی اٹھارویں ترمیم میں بھی عوامی رائے لی گئی ایسے ہی آئینی ترمیم کو بھی پبلک کرنا چاہیے ایک دن میں آئینی ترمیم پاس کرنا جمہوری اور پارلیمانی اصولوں کے خلاف ہے قومی اسمبلی کی اپنے قوانین مجووزہ قانون سازی کو آفیشل گزٹ میں شائع کرنے کا کہتے ہیں عوامی رائے کے لیے آٹھ ہفتے کا وقت بھی ملنا چاہیے ادھارو پشاور ہائی کورٹ میں بھی آئینی ترمیم کا مساویدہ عوام ملانے سے متعلق درخواست دائر کر دی اٹھارویں ترمیم کے تحرے صوبے کی خودمختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے کیپی ہاؤس اسلامباد میں فستائیت کی گئی املاک توڑی گئیں قانونی چارہ جوئی کے لیے مشاورت کر کے لائے حمل طے کریں گے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنہ پور کا صوبائی کابینہ کے اجراس میں اظہار خیال کہا اسلامباد میں احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا ناقابل برداشت ہے ہمارے باوردی پولس والوں کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا دیسکیو اہلکار بھی پکڑ لیے اسلامباد پولس اور انتظامیہ کی جانب سے تشدد ثابت ہوا تو کارروائی کریں گے وزیر اعلیٰ کے طور پر جہاں جاؤں گا میرے ساتھ اہلکار اور مشینری جائے گی نیب اور پرویز الہی آمنے سامنے نیب لاہور کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکاوری کا دعویٰ حکام نے کہا تعمیراتی ٹھیکوں کی مد میں تین کروڑ 68 لاکھ کے کیک بیک سے ریکاور کیے پرویز الہی بولے نیب کے دعویٰ منگھڑت اور جھوٹ کا پلندہ ہے میں نے کرپشن کی نہ ہی پلی بارگین سیکریٹری سرکاری ملازمین کو مار پیٹ کر پلی بارگین کئی جو میرے خاتے میں ڈالی جا رہی ہے پچیس جالی کیس بنا چکے پچیس اور بنا لیں بانی پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا وزیر اعظم شہباز شریف کی شوہید لیفٹرینڈ کرنل علی شوکت کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا شوہید کی قبر پر حاضری پھول چڑھائے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لیفٹرینڈ کرنل محمد علی شوکت شوہید نے ڈٹ کر شرپسند ناصر کا مقابلہ کیا جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وطن سے اپنے اہد کی پاس ساری کی ملکی سلامتی کے لیے افواج کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک قوم پاک افواج کے شانہ پشانہ کھڑی ہے پاک پاک کے شہدہ ہمارا فخر ہے قوم اپنے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مکروز رہے گی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اپنی جنگ جاری رکھیں گے اسلامباد کے حلقوں میں ٹرائبیونلز عبدیلی سے مطالقے چیف الیکشن کمیشنر اور وکیل فیصل چوہدری کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا چیف الیکشن کمیشنر نے فیصل چوہدری سے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں فیصل چوہدری نے جواب دیا آپ اپنی آواز نیچی رکھ کر بات کریں ہم یہاں بیزتی کرانے نہیں آتے فواد چوہدری فیصل چوہدری کو معافی مانگنے پر آمادہ کرتے رہے فیصل چوہدری کا انکار فواد چوہدری کی چیف الیکشن کمیشنر سے بھی درگزر کرنے کی استعداء سکندر سلطان راجہ اٹھ کر چلے گئے کیس کی سماعت سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئے ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری پارکو تین ماہ کے لیے بند چار سال بعد شٹ ڈاؤن کیا گیا ریفائنری کے مختلف شعبوں کی مرمت کی جائے گی اس سے قبل شٹ ڈاؤن دوہزار بیس میں ہوا تھا ریفائنری انتظامیہ نے شٹ ڈاؤن کے دوران تیل کی سپلائی برقرار رکھنے کے لیے وافر زخیرہ کا رکھا ہے ریفائنری بند ہونے سے اس سپلائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا شدید گرمی کے بعد کراچی میں بادل برس پڑے بحریہ ڈاؤن سمیش شہر کے نواحی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش درجہ حرارت میں کمی آگئے محکمہ موسمیات کی مطابق سندھ کے بیشتر ازلام موسم درم اور خوشک جبکہ سہلی ازلام مطلع جزوی طور پر ابل آرگود رہے گا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرے دن کا کھیل ختم پانچ سو چھپن رنز کے تاقوب میں انگلینڈ نے تین وکٹم پر چار سو بانوے رنز بنا لیے جوئی روٹ ایک سو چھہتر اور ہیری بروک ایک سو اکتالیس رنز کے ساتھ کریز پر موجود شاہین آفریدی آمیر جمال اور نسیم شاہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی موسیقی